اسرائیل میں بڑا ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اگر ایران کا بس چلا تو وہ اس ید سے کبھی باہر نہیں نکل پائے گا ایران نے اب ایک ایسی بڑی تیاری کر لی ہے جس کے آگے اسرائیل اور امریکہ دونوں کی فوج بری طرح ہار سکتی ہے اسرائیل میں اسے ایران کا چھپا ہوا حملہ کہا جا رہا ہے ایران کا اعلان اسرائیل کا ونا شروع غازہ میں بھائنکر نرسنگھار کا بدلہ اب ایران لے گا ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی نے اعلان کر دیا ہے کہ بھلے ہی حماس اور اسرائیل کے بیچ سیز فائر ہو گیا ہو لیکن ایران غازہ میں گرائے گئے ایک ایک اسرائیلی بم کا خونی بدلہ ضرور لے گا ایران نے یہاں تک دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو کسی بھی قیمت پر نہیں بکشے گا اور اب اسرائیل پر بھی شان حملے شروع ہو چکے غازہ میں ایک ایک بم کا بدلہ لے گا ایران ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ ایران اسرائیل پر کس طرح سے گھاتک حملے شروع کر رہا ہے اور ابھی ایران ہزبولہ خوتھی کے لڑاکوں کے ساتھ مل کر اسرائیل پر کس طرح سے حملے تیز کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجے کہ اسرائیلی سینہ نے سیز فائر کے دوران پچھلے 48 گھنٹے میں غازہ اور ویسٹ بینک میں کتنی بھی شن تباہی مچائی ہے اور ہماس کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل سرکشابلوں یعنی آئیڈی اپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہماس کے نوسینہ بل کے کمانڈر کو اس نے مار ڈالا ہے کمانڈر عمر ابو زلہ ہماس کی نوسینہ بل میں ایک سینئر کمانڈر تھا کمانڈر عمر ابو زلہ کو اسرائیلی سینہ نے ہوایی حملے میں مارا ہے اب تک ہماس کے ستر سے زیادہ کمانڈر مارے جا چکے ہیں کمانڈر عمر ابو زلہ سے پہلے دکشنی خان یونس بٹالین کے کمانڈر بلال الکیدرہ مارا گیا تھا جبکہ اس سے پہلے کمانڈر ایمن نوفیل اور میجر جنرل زیاد محسین بھی مارے جا چکے ہیں جبکہ ہماس کمانڈر مراد ابو مراد علی قادر اور محمد کٹمش کو بھی آئی ڈی اف مار چکی ہے اسرائیل کو نہیں بچا پائے گا سیز فائر اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کے سامنے ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ اسے ہماس کے ساتھ چار دن کا سیز فائر کرنا پڑا ایرانی سینہ کے دعووں کے مطابق غازہ سٹی میں اسرائیلی سینہ کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے ایران کا یہاں تک دعوی ہے کہ بھلے اسرائیل اپنے ستر سینکوں کے مرنے کا دعوی کرے لیکن حقیقت میں اسرائیل کے دس سے بیس گنا سینک غازہ سٹی میں سیدھی جنگ میں مارے جا چکے ہیں اسی لیے ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے ہی چار دن کے سیز فائر شروع ہونے کے ساتھ بھی اعلان کر دیا تھا کہ غازہ میں گھرائے گئے ایک ایک اسرائیلی بم کا بدلہ لیا جائے گا اسی کو لے کر ایران کی راجدھانی تہران میں ایران سینک اور لڑاکوں نے زبردست پردرشن کیا ہے جس میں اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کی قسمیں کھائی گئی ہیں تہران میں ہوئے پردرشن کی تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ زبردست ناروں کے بیچ اسرائیل کو مٹانے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں در نجات مردم فلسطین اقدام تعین کننده یا انجام دهد بر ناامیدی ملتها از دولتها و بیتابیانها در دفاع از فلسطین افزوده می شود ایران کا اعلان ازرائیل کا وناش شروع پشیمی میڈیا کے مطابق نیتانیاہو کے لاکھ چیتاؤنی دینے کے باوجود ایران بنکروں میں چھپے اپنے گھاتک ہتھیاروں سے ازرائیل پر بڑے حملے کی تیاری کر چکا ہے ایک انمان کے مطابق ازرائیل پر حملہ کرنے کے لیے ایران نے شاہد سیریز کے آدماناتی رون تیار کر چکا ہے اس کے علاوہ محاضر تین عراش تور برون بھی ایران کے بیغت گھاتک ہتھیار ہیں جو ازرائیلی شہروں کو دباع کر سکتے ہیں حماس کا ساتھ ایران اور حضباللہ زبردست طریقے سے دے رہے ہیں ازرائیل بھی جانتا ہے کہ ایران کے 5.75 لاکھ سینکوں سے جنگ کرنا ذرا بھی آسان نہیں ہے ازرائیل کے پاس صرف 1.73 لاکھ سینک ہے ازرائیل کی 4.65 لاکھ کے ریزر فورس کو جوڑ کر بھی ازرائیل ایران کے آس پاس نہیں ٹکتا ہے اب ایسے حالات کے بیچ ازرائیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ پورے میڈل ایسٹ میں کہیں بھی کبھی بھی بمباری کر سکتا ہے یہ دعوت واقعی حیران کرنے والا ہے כך חן הקציר היקרה ששווה היום הביתה לאחר שארגוני הטרור טענו שהרגו אותה לפני מספר ימים לכן יש להסתמך על דיווחים של גורמים רשמיים בלבד עזה בשעות הבוקר כוחות צהל נערכו בקווי ההפוגה בשטח רצועת עזה המפקדים תודרחו והכינו את הכוחות להתנהלות במהלך ההפוגה بتخونا لو خامیم شلانو लेकिन ये भी सच है कि घाज़ा पट्टी को 60% तक इस्रेयल तबाह कर चुका है इधर तेड़ महीने से जादा की जंग में लगभग 15,000 से जादा लोग घाजा में मारे जा चुके है लगभग 30,000 लोग अभी भी कब्रिस्तान बन चुके उत्तरी घाजा के इमारतों में दपन है लगभग 50 दिन की जंग में इस्रेयली वायुसेना ने 35,000 से जादा बम उत्तरी घाजा दक्षनी घाजा और वेस्ट बैंक पर बरसाए है 70 से जादा हमास के कमांडर मारे जा चुके है इस्रेयली फोर्स ने हमास के इसलामिक जिहाद परिशत के मुक्षाले कमांड सेंटर, सैन ने परिसर, दरजुनों लॉंचर पैट, एंटी टैंक पोस्ट और वाच टावर को मलबे में बदल दिया इस दोरान फिलिस्तीनी इसलामिक जिहाद आतंगवादी संगठन के सैन ने मुक्षाले को भी नश्ट कर दिया इसके अलाबा, IDF ने हमास के कई बुनियादी ढांचे को भी बरबाद कर दिया इधर हमास के टॉप कमांडर इसमाईल हानिया, इरान के साथ मिलकर इस्रेल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तयारी कर रहे है जरा इन तस्वीरों को देखी हमास के नेता और टॉप कमांडर इसमाईल हानिया, इरान के विदेश मंतरी होसैन, अमीर, अब्दुल्ला हियान के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हो चुकी है तावा किया जा रहा है कि कतर के राजधानी दोहा में होई इस मीटिंग में एरान ने हमास के लीडर्शिप को साफ कर दिया है कि एरान इस्रेल के खिलाफ जब में उतर चुका है अब एरान की बेताहाशा सेम्य ताकत हमास की ताकत बन गई है یعنی غازہ میں اسریل کو صرف حماز سے نہیں بلکی ایران کی سینہ لبنان کی ہزبولہ لڑھٹوں اور حماز کے سورن جہادیوں سے جنگ کرنی پڑھے گی غازہ میں ایک ایک بم کا بدلہ لے گا ایران لیکن وہیں دوسری طرف اسریلی سینہ کے حوصلے ساتھویں آسمان پر پہنچ گئے ہیں ذرا دیکھئے کیسے اسریل کی ائر فورس کے چیف میجر جنرل ٹومیر بار نے ایک ٹی وی چینل پر اعلان کیا کہ ضرورت پڑھنے پر پورے میڈل ایسٹ میں کہیں بھی بم گرائے جا سکتے ہیں اسریلی وائل سینہ پرمکھ کے اور سے آئے اس بیان کو خاص طور سے ایران اور ہزبولہ کے لیے چیتاؤنی کی طرح دیکھا جا رہا ہے اسریل کی وائل سینہ چیف نے کہا ہے کہ ہم حماس پر چوترفہ حملے کر رہے ہیں اس کو زمین پر اور زمین کے نیچے مار رہے ہیں ہمارے جوانوں نے ہزاروں آتنکوادیوں اور ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے ہم نے حماس کو ختم کرنے کی قسم کھائی ہے اور ہم ان کو چن چن کر ختم کریں گے حماس کے کسی بھی ٹھکانے اور مددگار کو نہیں چھوڑا جائے گا ہم کا تھام کرنے کی چیف Kita ہم شہ Straßen ہم نم Lei som ہمارے ہم کافک такوی� ہم کافکہ ہم کافکے ہم کافکے ہم کافکے ہم کافک JS ہم کافکے ہم کافکے حماس کی موجودہ سینک شمتہ کو دیکھیں تو اس کے پاس زیادہ تر ایران کے دیئے ہتھیار ہیں اس ریل پر موجودہ حملے میں فوزر 3 اور فوزر 5 راکٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے